السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں جو ٹینتھ کراس کی مطالعہ پاکستان کی بک ہے اس کی جو کیا سکیم ہے 2024 میں جو اب آپ کے مارچ میں جو پیپر ہونے والے ہیں تو بورڈ نے کیا سکیم بتائی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں آپ کو سکیم بتانے لگی ہوں یہ 99% جو کنفرم ہے اسی میں اسی سکیم کے مطابق آپ کو پیپر آئے گا اور آپ نے اسی سکیم کے مطابق جو ہے اپنا جو پیپر ہے اس کی جو تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں آپ کو لوگ کے سکیم شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں جے ایک گورنمیٹ کے ٹیچر نے یہ سینڈ کی ہے اور اسی کے مطابق میں آپ کو جو بتاؤں گی کس طرح سے یہ پیپر جو ہے آپ کو آئے گا تو چلے اپنی ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چلتے ہیں اپنی سکیم کی جانی تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں یہ مجھے سینڈ کی گئی ہے اور میں نے جس طرح سے مجھے سینڈ کی وہاں ادھر سے میں نے کاپی کر کے یہاں پر میں نے پیپر سے پیسٹ کر دیا اب میں بتاتے ہوں آپ کو جو پیپر ہے کس طرح سے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ 99% یہ جو کنفرم ہے ٹھیک ہے کہ اسی سکیم کے مطابق جو ہے آپ کو پیپر آئے گا اب وہ کس طرح سے آئے گا آپ کا جو کوسٹن نمبر ون ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ایم سی کیوز کا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایم سی کیوز اس میں سے پوچھے جائیں گے وہ کس طرح سے پوچھے جائیں گے یہاں پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ جو سلیش سے پہلے ہے یہ جو فائف لکھا ہوئے یہاں پر چپٹر بتائے ہوئے ہیں اور یہاں آگے جو ہے آپ کے جو کوسٹن بتائے ہوئے ہیں اب اس میں سے کیا ہے جو کوسٹن نمبر ون ہے وہ آپ کا ہوگا ایک تو ہوگا ہے CQ's کا ہوگا اب وہ کس طرح سے CQ's ہیں جو چیپٹر نمبر 5 تاریخ پاکستان اس میں سے آپ کو دو CQ's پوچھے جائیں گے اس چیپٹر میں سے آپ کو دو CQ's پوچھے جائیں گے اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 میں سے آپ کو 3 3 امیس کیٹر چیپٹر نمبر 7 میں سے بھی تین اور چپٹر نبر ایٹ میں سے بھی ایٹ میں سے دو پوچھے جائیں گے اس کا مطلب ہوا کہ آپ سے تین تین ایمسی کیوز جائنے ہیں تو آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر人ہ کیونکہ یہاں سے ہی آپ کا چھل ہمار بانڈ رہا ہے تو یہ دیکھیں دو پہلے چپٹر میں سے آنگے تین ہیسیس والے میں سے اور تین ہی سیون والے میں سے آپ کی جو آٹھون چپٹر ہے تو اس میں سے دو آئیں گے تو اس طرح سے کتنے ہوئے یہ 10 MCQs بن رہے ہیں اور اس میں سے کوئی چوائس نہیں ہے یہ آپ نے 10 کے 10 ہی کرنے ہوتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا question number 1 جو کہ MCQs کس میں سے پوچھ جائیں گے اب ہے question number 2 question number 2 میں ہم سے پوچھ جاتا ہے کہ جو short question ہے short question پوچھ جاتا ہے short question کا part 1 پوچھ جاتا ہے 2 part آپ کے ہوں گے short question کے اور no no آپ کو آئیں گے short question اور آپ نے 6 6 کرنے ہوتے ہیں اور وہ 9 question آئیں گے short question کس طرح سے آئیں گے آپ کا جو چیپٹر نمبر 5 ہے اس میں سے آپ کو جو ہے 4 شارک کہسٹن پوچھے جائیں گے اور جو آپ کا جو چابٹر نمبر 6 ہے اس میں سے آپ کو 5 شارک کہسٹن پوچھے جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو 6 ڈالا ہے اس کو آپ نے skip نہیں کرنا یہ اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے ویسے ہی یہ میں نے یقلی ویڈیو بنائی گیا جس میں نے جو امپورٹنٹ شارک کہسٹن وہ بتائے ہوئے ہیں اور ساتھ مجھے اس کو explain بھی کیا ہوا ہے تو آپ سے جو چی umm نبر 5 میں سے پانچ شارڈ قویسٹن بنیں گے یہ دیکھیں پانچ اور چار ہو گئے نو تو نو میں سے آپ نے چھیک کرنے ہوتی ہیں تو پانچ اپ f depressing آپ کے جو چی tops number six میں سے ہ ہی نکل رہے ہیں یہ ہو گئے یہ اس میں سے پوچھ جاتے ہیں کتے پرії Instagram پوچھے جاتے ہیں اور اسمان senate ضروری Studio Facebook لازو دبقائی اور ٹھیک ہے وہ کس طرح پوجھتے ہیں آپ کا چی Clinique Number 7 ہےجو ہیں چوب ا lar zusammen پوچھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیپٹر نمبر ایٹ ہے اس میں سے آپ کو فائف شارٹ کوسٹن اس کا مطلب اس میں سے جو ایٹ والا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور جو فائف شارٹ کوسٹن اس میں سے آپ کو نکل آئیں گے تو ایک جو ہے آپ کو پیچھے سے کوئی کر لینا ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے یہ نائن کوسٹن بن گے جن میں سے آپ نے چھے کرنے ہیں تو یہ ہو گئے مارے ایم سے کیوز بھی شارٹ کوسٹن بھی اور شارٹ کوسٹن کا پارٹ ون اور پارٹو ٹھیک ہو گیا اب باری آتی ہے لانگ کس طرح سے آئیں گے آپ کو تین لانگ آنے ہیں یہ دیکھیں یہ والا یہ اور یہ تینوں ملا کے یہ ہماری بند ہیں لانگ کس طرح سے آئیں گے جو پہلا ہے کہしچن نمبر فور وہ آئے گا آپ کو ایک لانگ جو فائف والا چپٹر میں سے آئے گا اس وجہ سے آپ نے فائف والا جو چپٹر ہے ایزی بھی ہے اور آپ نے جو ہے وہاں سے ایک جو لانگ جو ہے جانے plötzlich بھی اس کے لانگ بند ہیں اس کو جو ہے آپ نے کلا لینے جو کہ آپ کو important لگتے ہیں میں نے ویسے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے تیار کلا لینے ہے کوئی بھی اس میں سے question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو اچھے سے chapter number 1 کو chapter number 5 ہے اس کو ready کلا لیں کیونکہ ایک بڑا long question جو ہے 8 number کا پوچھا جائے گا تو اس میں سے پوچھا جائے گا اس کے بعد ہے question number 4 وہ بھی long question ہے وہ ہے 7 والا chapter تو 7 والے میں سے آپ کے جو ہے ایک long پوچھا جائے گا جس کا number ہوں گے 8 اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر chapter number 5 اور 7 والا کر لیں تو آپ کا جو long والا long question بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اوکے ہو گیا 5 اور 7 صرف کر لیں تو یہ نہیں کہ بس important اس کو اچھے سے پھر کرنا ہے کیونکہ اس میں سے پھر آپ کو کوئی choice نہیں کوئی question choice میں نہیں چھوڑنا اچھے سے کرنا ہے اگر یہ جو ہے آپ صحیح اگر صرف آپ نے یہی chapter کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے question number 6 question number 6 میں سے آپ سے دو long question کس طرح سے پاس جائیں گے part 1 اور part 2 مطلب part 1 کے بھی چار question ہوں گے اور part 2 جو ہے اس کے بھی آپ کا چار question ہوں گے ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں سے دو آپ کے جوزیں بتائے جائے گی کہ جوز number 1 میں سے ایک question دو جوز number 2 میں سے ایک question ٹھیک ہے تو دونوں کے ملاکے جو 8 number بنیں گے اور یہ دونوں کے دونوں آپ کو پھر کرنے ہوں گے تو یہ ہوگا 6 والے میں سے ایک سمجھے ایک part long آئے گا اور 8 جو ہے 8 والے میں سے ایک جو apart آئے گا تو اس راہ سے اس کے جو ہے 8 number بن رہے 4 plus 4 ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی سکیم جس میں ہم نے پاک سٹڈی کے سکیم اس کو جو ہے بتایا کہ کس طرح سے آپ کو question آئیں گے اور اسی سکیم کے مطابق جو ہے آپ نے پیپر تیار کرنا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ میں یہاں سے جو لکھا ہوا ہے اس کو ریز کر دیتی اور آپ لوگ جو ہے اس کا سکرین شاٹ لیں اور اسی کے مطابق جو ہے آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے اور اللہ پاک آپ کا پیپر جو اللہ کرے سان ہے اچھے سے سارو کریں اور جو ہے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ ہم سب کو کامیاب کریں آمین سمہ میں ٹیک کیر اللہ حافظ تو آپ جو ہے فرا فرس اس کا سکرین شاٹ لے لیں موسیقی